تحریک شہیدین کے جو باقیہ جو اناثر تھے انہوں نے ہی دیوبند قائم کیا تھا یہ جو دیوبند ہے یہ اصل میں تحریک شہیدین ہی کی ایک لڑی ہے کل نہیں ایک لڑی ہے اور یہ وارث کس کے تھے شاول اللہ کے علم کے اور دیوبند بھی ابتدا میں ایک بہت بڑی تحریک تھی اور بڑی جان فشانی سے اور بڑے مخلصانہ کام ہوا تھا بعد میں رفتہ رفتہ جیسے ہر تحریک کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ہو گیا تو اسی کی آفشوٹس تھی کہ جو افغانستان میں پھر جاد کی طرف آئیں لیکن یہاں بھی ایک بات نوٹ کیجئے وہاں بھی جاد شروع کس نے کیا تھا یہ انیس سو چھتر کے آس پاس کی بات ہے آئیڈیا تھا بھٹو کا کہ یہ روس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں افغانستان میں جانا پڑے گا نمبر ایک یہ جو ہے نا یہ سٹریٹیجیکل ڈپتھ کا تصور یہ بھی وہی لے کے آیا تھا کہ انڈیا کے مقابلے میں بھی ہمیں افغانستان کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا جب تک رجیم چینج نہیں ہوگی دعوت کو نہیں اٹائیں گے زائر شاہ کو نہیں اٹائیں گے یہ نہیں ہو سکتا تو بھٹو صاحب نے پھر یعنی ایک باقاعدہ پلیننگ کے تحت یہ کام شروع کیا پھر اس کو اٹھایا جس نے وہ قاضیوں سینمن تھے وہ گئے اور انہوں نے یونیورسٹری میں قابل یونیورسٹری میں جا کے کام کیا حکمت کیا انجنئر تھے نا وہ مدرسل کے فالق تو نہیں تھے انجنئر تھے احمد شاہ مسعود انجنئر تھے یہ اس تحریک کا حصہ بنے یہاں سے پھر آہستہ آہستہ وہ چیز آگے پڑی کرتے کرتے روس کو مداخلت کرنی پڑی یعنی دعوت کے بس سے جب بات باہر ہو گئی تو اب روس کو اپنے جو بھی انس کے امائیتی تھے ان کو بچانے کے لیے مداخلت کرنی پڑی جب روس نے مداخلت کی تو وہ جو جہاد پہلے جاری تھا چند لوگوں کے ساتھ اب اس کو ایک تعاید آسل ہو گئی علماء کی بھی چونکہ ان کی اکثریت بہت زیادہ تھی لہٰذا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جہاد آہستہ آہستہ انہی کے ہاتھ میں چلا گیا کیا عادت ہی ان کے ہاتھ میں چلی گئی احمد شاہ مسعود تو بلکل دوسری طرف نکل گئے قوم پرست جذبات کی طرف نکل گئے اور حکمت یہاں جو ہے وہ بہت لیمیٹیڈ ہوتے چلے گئے ان کا اثر اور سوک کم ہوتا چلا گیا اور علماء کا اثر اور سوک بڑھ گیا اور اس کے نتیجے میں وہ جہاد ٹوٹلی کنٹرول میں چلا گیا علماء کے اور انیس سو چورانوے پچانوے میں جب طالبان تحریک اٹھی تو پھر علماء سے بھی نکل کے طالباء کے ہاتھ میں چلا گیا طالبان کا کیا مطلب ہے طالبے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے نا وہ پھر ان کے ہاتھ میں چلا گیا جن میں خلوص بھی تھا جوش بھی تھا جذبہ بھی تھا قربانی بھی تھی لیکن تھے طلباء